بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورٹس آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو 3D Max کے لارے میں تھوڑا بتانا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ وہ سافٹ ویر ہے جس کی آپ کو کافی جگہ پر ضرور پڑے گیا گیا بھی تو اس ایک چھوٹے مٹھے میں آپ کو اس کا ٹرکس بتا دیتا ہوں جس سے آپ کچھ بھی پونڈ لے گسانی کے ساتھ کر کے اسے آپ یوز کر سکتے ہو میں جانتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس میں اتنے انٹرسٹ نہیں ہے کیونکہ آپ لوگ صرف یہ چاہتے کچھ بنے بنے پڑا ہو اور ہم اسے اسے اپنا کام کم چلا لے تو یہاں پہ موجود ہر ایک چیز جو ہے وہ مالڈنگ ہوئی ہوئی ہے اسے سافٹ ویر میں یہ دیکھیں یہ والی جو لوکیشن میں نے بنائی تھی اس کا میں آپ کو کوئی طریقہ بتا دیتا ہوں کہ یہ کس طریقے کے ساتھ بنتی ہے جہاں سے اس کا پریویو ہم دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں تو اس کا سمپل سا میں آپ کو میتھڑ بتاتا ہوں اس میں کچھ چیزیں ہیں ایک تو جنہیں آپ نے سمجھنا ہے سب سے پہلے کوئی بھی چیز بنانے سے پہلے اس کی نیچے پر جو ہوتی ہے سرفیس یا گراؤنڈ اسے اگر آپ دھنگ سے بنا لے تو اوپر آپ کوئی بھی لوکیشن ایز لی اس کی ڈراغ کر سکتے ہیں وہ کس طریقے کے ساتھ بناتے ہیں وہ بنتی ہے فوٹو شاپ میں فوٹو شاپ میں آپ نے یہاں پہ آنا نیو نیو پہ آنے کے بعد آپ اسے ایٹھ ہنڈرڈ اور ایٹھ ہنڈرڈ اسے کر لیں آپ اوکے اوکے کرنے کے بعد آپ اوپن کر لیں یہاں سے 3D view یہ گراؤنڈ کی پکچر پڑی ہوئی ہے میرے پاس یہ جو میں نے پہلے بنایا تھا یہ بلا پڑا ہوا سمپلی آپ نے گوگل سے کوئی بھی گراؤنڈ کی پکچر جو ہے اسے آپ نے پک کر لینا جیسے کہ یہ دیکھیں یہ گراؤنڈ بنا ہوا ٹھیک ہے اسے آپ نے اٹھانا اور اپنے اس والی سکرین میں بلاک چھوڑ دینا یہاں آپ نے کرنا ہے کنٹرول تی اور اسے یہاں پہ ٹھوٹ کر لینا ایسے ٹھیک ہے جی یہ آپ کا اس جگہ پہ ٹھوٹ ہو چکا یہاں سے آپ نے دوبارہ یہ ایک اوری میج ہے یہ مٹی ہے یہ دیکھیں یہاں سے بڑھا کر کے دیکھیں گے آپ کو نظر آ جائے گا اسے آپ نے یہاں پہ لینا کنٹرول تی کرنا اور اسے روٹیٹ کرنا ایسے روٹیٹ ہو گیا روٹیٹ کرنے کے بعد اسے سکیل کریں اور اسے چھوٹا کریں ایسے ٹھیک ہے جی اس حساب سے میں سے ایک دو تین کے حساب سے میں سے سیٹ کر لیں گے اپلائی کریں گے اپلائی کرنے کے بعد یہاں سے لیئرز اور اس کی ایک اور لیئر بنائیں گے اور اسے اوپر لے جائیں گے لیئر اس کی سیٹ رکھنی ہے آپ نے ایسے ایک اور لیئر بنائیں گے اور یہ یہاں پہ چلا جائے گا اب آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ یہ لیئر دیکھیں آپ کو بس آ چکی ہے اس لیئر کو آپ نے مرج کر لینا ہے ایک دوسرے اکساس یہ اب ایک ہی بن گئی ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے اس لیئر کو یہاں پہ اور یہاں سے یہاں پہ لے جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے اسے دوبارہ کنٹرول ڈی اینڈ روٹیٹ ایک اور آپ کے پاس آ چکی ہے یہاں سے آپ اسے بلکل اتا رکھ لیں ٹھیڑھا بھی ہو جاتا کوئی اتنا ایشو ہوتی بات نہیں ہے کیونکہ گاؤں کے راستے جو ہوتے ہیں اکسا ٹھیڑھے ملے ہی ہوتے ہیں اور یہاں سے آپ اسے ایسے کر لیں ٹھیک ہے اب یہ آپ کے پاس ہو گیا ہے یہاں سے آپ اسے پھر دیکھ لیں یہ آپ کا کلیر ہو گیا یہاں سے اس سارے کو مرج کر لیں مرج کرنے کے بعد یہ ایک ہی ہو گیا ٹھیک ہے اچھا اسے آپ نے نیکسٹ یہ کام کرنا ہے یہاں پہ یہ بلڑ ڈو لائک اس کے سائز تھوڑا چھوٹا کر لیں اور اسے اس کے ساتھ جو ہے آپ مرج کر لیں اس کے ساتھ اس کے اوپر آپ اچھے سے اسے پھیر دیں یہ آپ کے ابھی صرف نیچے والی سیرفس بن رہی ہے گراؤنڈ ٹھیک ہے اس کے بعد فلٹر فلٹر میں جائیں لیکو فائے لیکو فائے پہ جا کے یہاں پہ تھوڑا سائز بڑا ہے بریش کا آپ نے بریش کا تھوڑا سائز چھوٹا کر لیں اتنا بھی چھوٹا نہیں کرنا تھوڑا سا بڑا کر لیں اور یہاں سے یہ جو راستہ ہے آپ کا اسے تھوڑا سا ٹیڑا میڑا سکتے ہیں ایسے ایسے بلر اسے اس لیے کیا ہے کہ یہ راستہ اتنے جو اناسک صاف کلیر نہیں ہوگا یہاں سے آپ نے اسے بس ٹیڑا میڑا ہوگیا آپ کے پاس ٹھیک ہوگا بس اتنی سی بات تھی اب آپ نے اسے اکی کرنا ہے اکی کرنے کے بعد یہ آپ کے پاس آ چکی ہے یہاں سے آپ دیکھ لیں کچھ کنٹرول ڈی کر کے اس کے تھوڑا سا اس طرف کر لیں تھوڑا سا اوپر کے طرف کر لیں تھوڑا سا وہ سائیڈ اپنی وائٹ دے لاتا یہاں سے آپ تھوڑا سا ایسے اور یہاں سے تھوڑا سا ایسے کر کے یہ آپ کے پاس یہ آپ کی سرف آگیا اسے آپ نے سی کرنا ہے سی ایس ہم اسے ڈیس ٹاپ پہ سی کرتے ہیں ایس ج بیک ٹھیک ہے یہاں پہ ہم دکھتے ہیں گراؤنٹ سی کیا اوکے اب ہم نے گراؤنٹ بنا لیا ہم اسے دوسرا کلوز کرتے ہیں یہ دیکھے جیسے یہ گراؤنٹ بنائے ویسے میں نے وہ بنایا اب ہم یہاں سے اسے نیو کرتے ہیں پھل کے ریسیٹ کر کے اب ہم نے کیا کام کرنا ہے کہ یہاں پہ ایک پلین ڈراؤ کرنی ہے یہ ٹھیک ہے پلین ڈراؤ کرنے کے بعد ہم آجاتے ہیں یہاں پہ مٹی ایڈیٹر یہ اس کا مٹی ایڈیٹر ہے اس میں سارے مٹی ہوتا ہے یہاں سے بیٹ میپ اور یہاں پہ گراؤنڈ ہم آرہا ہم اسے اوپن کرتے ہیں اوپن کرنے کے بعد ہم اسے اپلائی کرتے ہیں یا اپلائی کرنے کے بعد نظر نہیں آرہا کیونکہ یہ جو ہے بٹن ہم نے اپنی تک پریس نہیں کیا یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس سرفیس آ چکی ہے یہ میں آپ کو پوری لوکیشن بتا نہیں بنا کے دکھا سکتا کیونکہ یہ تقریبا کو دو ڈھائی گھنٹے کا کام دوں گا اس میں آئی کلون اور ساری ساوٹ ویرز بھی آپ کو لنک دے دوں کیونکہ میرے پاس وہ کرنگ میں پڑی ہوئی ہیں چلو آپ بھلا ہو جائے گا تو یہ ہو گیا اچھا اب ہم نے کیا کام کرنا ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ہم کو گھر بغیر بنائیں اب گھر بنائنے کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں یہاں پہ سمپلی آپ نے اسے تھوڑا سا اوپن کرنا باکس ادھر ہم ڈرا کرتے ہیں ڈرا کرنے کے بعد اسے ہم اوپر کے طرف پر لگتے ہیں یہ دیکھے جی کچھ اس طریقے کے ساتھ یہ کیا ہونے لگا جی اب یہاں پہ گھر بن لگا اس سمپلی ادھر ہم کرتے ہیں اس کے ایجز دیکھ لیتے ہیں دو ایجز اس طرف اور نہیں یہاں پہ دو نہیں یہاں پہ تین ایجز کو ایڈ کرتے ہیں سینٹر کھنے سے اٹھانا بیا دو آن تو ٹھیک ہوگا جی اچھ اب ہم اب آپ کو سمپل جہاں پہ میں بتا رہا ہم نے box ڈراغ کیا box کو جس وقت ہم ڈراغ کرتے ہیں تو اس کی ساری properties box کی پڑی ہوتی یہ second دیکھیں first میں box پڑا ساری چیزیں پڑی ہیں سفی سفی جو بھی یہ سب پڑ ہے second جس وقت آپ چیزیں ڈراغ کر لیتے ہیں second والے میں اس کی سارے parameters پڑے ہیں یہ اس کی length height سارا کچھ اگر پڑا ہوا یہ سیگمنٹ جو میں نے ایڈ کیا یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اس کے اوپر ایک modifier سمپل سا کوئی اتنی محنت والا کام نہیں مشکل کام نہیں آگے آپ کچھ بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم آگے یہ اس کا left سامنے سے نظر آ رہا یہ اس طرف سے یہ اس طرف سے نظر آ رہ یہ اس طرف سے نظر آ رہ اور یہ پھر سیفٹی ہوتا یا اوپن لی آپ اس گھما کوئی جدر مرضی آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا اب یہاں سے ہم اس کے یہ دیکھیں یہ select ہو گئے اس سے ہم اٹھا کے دفعہ اترہ اور بعد میں ہم اس اٹھا کے ایسے اوپر کر لیں گے ٹھیک اچھے ہم اس یہ ہی پہ کرتے ہیں اور ہاں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہم اس 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 ہم select کرتے ہیں اور exclude کرتے ہیں local میں local میں کرنے کا بینیفیٹ ہوتا ہے یہ بھی میں بتا دو ایک تو گروپ ہوتا ہے یہ simply گروپ میں ہوتا ہے یہ دیکھیں اگر ایک دفعہ اس نے اپنا اوپر پڑائی کر لیا اس لیے وہ اب شو نہیں کر رہا نہیں تو یہ اور ٹائپ کے کام شروع کر گئے اچھا یہ ایسے ہو گیا ایسے ہی ہم اس سیڈ سے بھی اسے تھوڑا سا اندر کر لیتے ہیں اب یہ اندر کیوں کی ہے یہ ہم نے دروازہ بنانا ہے یہ ہم نے ویڈوز بنانی اچھا اس کے بعد ہم اس چھت کی طرف آ جاتے ہیں چھت کی طرف آنے کے بعد ہم ایک box ڈراغ کر لیتے ہیں اتنا یہ اور اس کے جو سیگمنٹ ہیں انہیں ہم زیرو زیرو کر دیتے ہیں کیونکہ ہم یہ پر سیگمنٹ کی ضرورت ہے ہی نہیں ہم خوام خوام کیوں جتنے آپ سیگمنٹ کسی بھی اپنی object میں زیادہ ڈالیں گے اتنا آپ کی ریم کے پر پریش آتا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا یہاں سے ہم اس کی height تھوڑی کم کر لیتے ہیں اور اس کی length تھوڑی زیادہ کر کے یہاں سے اسے rotate کر تے یہاں اور اب اسے ایسے ہی ہوکے اور mirror کر کے ہم اسے ساتھ جوڑ دیں گے لیں جی اب اگلا کام پکیا ہے وہ بھی بتاتے ہم چیز یہ دیکھیں ہم یہاں پہ material editor پہ جائیں گے اور یہاں پہ ایک material یا دو جتنے بھی ہم چاہتے ہم اسے add کریں گے یہاں پہ مارے پاس different type کے materials ہیں اچھا جی اب ہم یہ کہ اچھا ہاں یہاں سے ہم دیکھیں گے کہ ہم اسے کس کلر کاف بنانا چاہتے ہیں تو سمپلی ہم سب سے پہلے اسے چلے یہ لکڑی بھلا دی سارا دیکھیں یہ لکڑی کا گھر بن گیا ایسے ہی ہم اسے بھی اور اسے بھی یہاں سے جب میں آپ کو اس کا پریو دکھاؤں گا دیکھیں یہ گھر آیا اچھا جی اب ہم نے نیکسٹ کام کیا کرنا ہے یا ہم دوبارہ جاتے ہیں ہم ایک دروازہ کوئی سبھی ایک دروازہ چاہے ہم یہ لے لیں چلے ہم اسے اوپن کر لیتے اور سیکنڈ میں ہم ونڈو ونڈو جو لے یہ ونڈو ہمارے پاس یہ ہمارا دروازہ دیں گے سیلیکٹ کرنے کے بعد ایڈیٹ میش کا یہ پولیگون پولیگون میں سب سے پہلے ہم یہ دروازے کا جو کلر تھا یہ ہم اسے دیں گے اچھا جی دروازہ ہمارا یہ دیکھیں جی اچھا اب یہاں پہ ایک چیز اور اگر آپ کا جو میپ آپ نے دیا ہوتا ہے یعنی کہ جو آپ ایمیج اوپ اپلائی کرتے ہیں وہ ٹھیک سے فٹ نہیں بیٹھتا تو اپنے اگر موڈی فائر میں آ کے یو وی و میپ یہ سیلیکٹ کر لینا کیا بکواس اچھا یہاں پہ آپ نے سی باکس جیسے سیلیکٹ کیا دیکھ یہ بلکل فٹ آگیا اس دیکھ ٹھیک اب آپ دوبارہ سے آجیں اپنی کھڑکیوں شڑکیوں کو طرف اس کے لیے آپ دوبارہ اس کو ایڈیٹ میش کا موڈیفار آپ اس کے دوبارہ لگائیں گے یہ اور اسے گھما کہ آپ یہ یہ ہم نے کھڑکیوں کا کلر چوز کیا تھا یہ دیکھیں یہ بھی ما شاء اللہ نہیں صحیح آیا ٹھیک ہے اسے بھی ہم یو وی وی میپ سے اندر فٹ کریں گے دیکھیں جی وہ اس کے اندر بلکل فٹ آ چکا ایسے اس کے اندر اور ایسے اس کے اندر دیکھیں دونوں سائیڈوں سے یہ بلکل فٹ ہے یہ اس کا پروسیجر ہے اسی طریقے کے ساتھ ہم نے ڈیفرنٹ ٹائپس کی چیزیں بنانی ہوتی ہیں اور اس کے اندر ہمیں وہ ہم اسے ایڈ کرتے ہیں بناتے جائیں رکھتے جائیں اپنی خانے بنے ہوئے ہیں یہ والے آپ کو پتا ہونا چاہیے کس جگہ پر اپنے گھر بنانا ہے کس جگہ پر کیا اگر دوسری چیز یہ ہے درخت یہاں پر بنے بنے ملے گئے یہ اے ای سی ایک سینڈڈڈڈڈ فولیچ یہ درخت یہاں پر بنے بنے پڑے میں کوئی سا بھی درخت آپ لگانا چاہتے یہ پر یہ والا ہے تو آپ اسے لگا سکتے ہیں دوبارہ پیرامیٹر میں جائیں اور اسے آپ چھوٹا بھی کر سکتے ہیں یہ سے آپ اسے نیور ٹھیک اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا درخت آگیا تو یہ کیسا ہے دیکھیں درخت بھی آپ اسے ایسے لگا سکتے ہیں یہ میں آپ کوئی لوکیشن نہیں بنا کر دکھا رہا جس آپ کو سمجھا رہا ہوں کسی چیز کو کس طریقے کے ساتھ بنا دیں ٹھیک ہے اور فیل دیتا ہوں کس طریقے ساتھ بنے گا یہ پہ دوبارہ میں ایک بوکس کو اور ایڈ کرتا ہوں بوکس یہ پہ میں ایڈ کیا اور اسے میں اونچا کر لیا اتنا اس سے تھوڑا سا ڈیفرنس ہے دوسرا ڈسٹنس ہے اس کے بیچ میں اسے ہم اس کی لائن میں رکھتے ہیں چلو ایک لائن میں رہے اب ہم کیا کام کریں گے اس کے اندر بھی ہم ورٹ ایک کو اپنے کو ایڈ کریں گے ایک دو یہ در چلا جائے گا یہ در چلا گا تین چار یہ سینٹر میں ہمارا ڈور بننا ایک یو پر لیں ٹھے رہے ہیں یہ طرح سے آپ کو ایڈ صاف نظر آئیں گے دیکھ جی یہ فرانٹ کا وہ یہ سے ہم ایک اور دو یہ ہمارا ایک اور یہ ہم اپنی ونڈوز بنانا چاہتے ہیں ہم یہ ہم یہ اسے تھوڑے سے زیادہ کر لیتے ہیں کیونکہ ہم نے یہ پر ڈبل کام کرنا ڈبل کیسے کرنا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہمارا سیمپل سا وہ والا کام ہی ہے پہلے والے ہی لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ اس سائیڈ پہ ونڈوز بنے گی بلکل نہیں بنے گی ہاں اب بن جائے آچھا جی اب ہم یہ پہ کیا کرنے لگ ہیں جب آپ وہ بھی دیکھ لیں یہ پہ آپ نے سب سے پہلے جو کام ہے ایڈ ایڈ میش کدھر گیا یہ ہمارا ایڈ میش یہ سے ایسے آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اسے آپ ادھر لے جائیں اس سا آپ ادھر لے جائیں اس ادھر اور اسے آپ ادھر لے جائیں یہ ہو گیا آپ کے پاس اب آپ نے کیا کام کرنا ہے یہ جو اس کا چھت ہے وہ ہم سیلیکٹ کر رہے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہو گا اس سے آپ نے تھوڑا سا سکر کر کے اندر کے طرف لے جائیں ہوا اتنا اندر نہیں لے جائیں تھوڑا سا بس اتنا سا آپ نے سے اندر کے در بس ٹھیک ہو گئے جی اب آپ نے جو نیکس کام ہے وہ آپ کا یہ ہے کہ یہ جو کون یں آپ کو نظر آ رہے ہیں کیونکہ جو ویلیج میں گھر بنے ہوتے ہیں جو دیکھیں یہ ادھر لے جائیں گے اور تھوڑا سامنی سے یہ ہماری سائیڈ والی وینڈو ادھر سے بن جائے گی اب ہم آجت تھے ہیں فرنٹ پہ اچھے جی فرنٹ پہ ایک ماری وینڈو یہ لگ کی ایک ماری وینڈو یہ لگ کی ٹھیک ہو گئے جی ایک دو تین چار اور پہ چھے اگر مشکل ہے تو آپ کو ایک نظر آجائے گا اسے تھوڑا سا ڈیک ایسے ہی ہم دوبارہ اسے بھی اور کی گیا اسے بھی تھوڑا سا اندر کتر کر لاتے اچھا جی اب ہم اسے بھی کلر دیں گے ویسے مٹیریل ایڈیٹر اور اسے ہم چاہیں گے کہ ہم کوئی ایسا ویسا کلر دیں چلے ہم اسے یہ والا کلر دیں کے سارے گھر کو یہ والا کلر دے دی ہم اچھا ہم اب اسے بھی گوگل دروازہ لگا دیتے ہیں یہ والا اگر فٹ آجے تو ٹھیک اگر نہ فٹ آئے تو یو وی ٹپ یو میم تو کھیں کھیں کیا نہیں پہلے سو سیلیکٹ کر لیں پھر جو مرضی پر لگاتے رہے مرضی لگائیں گے اگر بھی یہاں پہ ایڈٹ لگا تھا ہمارا فٹ آجے تو بہت اچھے بات اگر نہ فٹ آئے تو پھر یہاں سے ہم نے اس کی کوئی سیٹنگ کرنی پڑے جاتی ہے یہ دیکھ لگے ٹھیک ہے چلیں جی اب یہاں پہ ہم ایک اور کام کریں سیلینڈر پکڑیں سیلینڈر پکڑ کے یہاں پہ ہم سیلینڈر کو کرتے ہیں سیلینڈر کیا کدھر میرے خیال مسئلہ پورا ڈرا ہوئی نہیں بعض گت ہو جاتا ایسا مسئلہ بھی کہ آپ چیز کو ڈرا کرتے ہو لیکن پور ڈرا ہوتی نہیں یہاں سے آپ اسے پکڑ کے تھوڑا سے اس کو سائز چھوٹا کریں ریڈیس اور اس کی ہائٹ کو بھی یہاں سے چھوٹا کر لیں تھوڑا اور چھوٹا اتنا اسے اب کوئی بھی کلر دیتے ہیں پہلے کون سا کلر دیتے ہیں ہم اسے چلیں یہ دیتے ہیں اب یہاں سے ہم اسے اپنے جو فاصلے سے ہم اس کے کو پس بنا لکھتے ہیں یہ آٹومیٹکلی یہاں تک پن چکرا ٹھیک ٹھیک ہے یہ دیکھے جی اب اسے ہی ایک کو ادھر سے باہر نکال لیں کوپی اور اسے روٹیٹ کر لیں اور اسے اس کی ہائٹ کو لمبا کریں اور یہاں پہ دیکھیں یہ طریقے کار ہوتے ہیں کوئی بھی چیز بنانے کے لیے آپ کو سمپلی میں نے بتا دیا سارا کچھ ایسے یہ بھو بھی بنا سکتے ہیں میں صرف آپ کو جس سمجھانے کے لیے تھا یہ چیزیں ایسے بنتی ہیں اور ایسے کام کرتی ہیں اتنا مشکل جو سوف ہوتا ہے یہ دیکھیں چلے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کون سا اتنا ایشو ہے کہ اسے یہاں پہ آپ نے فائل ایکسپورٹ جو کرنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ھو بی جی فائل ٹھیک ہے ڈیس ٹاپ پہ ہم اسے ٹویل ٹویل آپ اپنا نمبر یاد رکھیں سیف کرتے ہیں سیف کرنے کے بعد یہاں پہ جتنا یہ مٹیریل ہے فورس جو کچھ بھی آپ کو نظر آتا ہے ہائیڈ اوبجیکٹر کچھ بھی یہ سب کو جو ہے آپ نے کلک کر لینا تا کہ کوئی بھی چیز آپ کی یہ یہ سی مسئنگ نہ کرے یہ آپ نے اسے کر دے گا اب آپ یہ بلکل یہ دن ہو چکا ہے اب آپ اسے جس وقت بھی آئی کلون میں اوپن کریں گے یہ ویسے آئی کلون میں نہیں جائے گا یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ پہلے ہمیں ایکس چینج میں جاتا پڑتا ہے یہ دیکھ یں سکائی اگر لگانا ہو تو اس میں بھی لگ جاتا ہے کوئی بڑی بات نہیں یہاں سے سمپلی سکائی کا مٹیریل اس وقت ادھر آویلیبل نہیں ہے سکائی نہیں ہے یہاں پہ چلیں یہاں سے سمپلی ہم اس کے بعد اگر اسے اوپن کرنا چاہیں آئی کلون میں تو یہ آئی کلون میں بڑا سمپلی سا اوپن ہو جائے گا ہم آئی کلون ایکس چینج میں آجتے ہیں ایکس چینج میں آنے کے بعد فائل اوپن یہ ٹوال نمبر کی فائل تھی آپ کی اس ان میں اوپن کیا روٹیٹ کرتے ہیں دیکھیں جی آپ کی ہر چیز بلکل ویسی ہے جیسے کہ آپ اس یہ لے کے آئے تھے یا آپ اس بنایا تھا اس کے بعد اپلائی ٹو آئی کلون ہم آئی کلون میں چلے جاتے ہیں یہاں سے سیدھے ہی اچھا یہ پہ بتا دوں کہ میرے پاس اس وقت آئی کلون کا 3D ایک چینج جو 7 ہے یہ بھی کریک میں ہے اور آئی کلون جو 7 ہے وہ بھی میرے پاس کریک میں کریک مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں سب buy نہیں کیا کریک ہوتا ہے وہ ٹرائل وریجن کنورٹ ہو کے فول وریجن میں کنورٹ ہو گیا ہوتا تو یہ ویسے ہے آف لائن آن لائن نہیں آف لائن ہے مطلب نیٹ بند کر کے آپ اسے چلا سکتے ہیں نیٹ کے چلتے ہوئے یہ آپ کو تنگ کرے گا یہ ہم میں سے نو تھنکس کرتے ہیں ڈیجی آپ کی لوکیشن آپ کے سامنے آ چکی ہے یہ دیکھیں اسے آپ جیسے مردی یوز کر سکتے ہیں کوئی اتنی ایشو والی بات نہیں اس میں بھی کچھ چیزیں ہیں جو آپ اس میں لگا سکتے ہیں جیسے کہ سکائے ہے وہ آپ اس میں سیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ گراز ٹری ہے ٹری ہے اس میں وہ بھی آپ اس میں لگا سکتے ہیں چاہے میکس میں نہ لگائیں ادھر سے بھی لگا سکتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے دیکھیں اس کا سائز بہت بڑا ہو گیا ٹھیک ہے تو آپ سمپلی آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ یہ یہاں پہ کچھ بھی کر سکتے ہیں تھری ڈی میکس میں بنا کر یہاں پہ آپ easily کچھ بھی یہاں پہ سیٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی درخت لگانا چاہتے جو بھی کرنا چاہتے آپ کر سکتے آج کے وڈیو بس اتنی وڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں اور میری نیکس وڈیو کا ویٹ کر